اسلام علیکم گریکنگ کے ساتھ ہی ہو احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک دلچسپ اور وہی خبر جس کا آپ کو انتظار تھا وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آپ کی فیورٹ چینل کے اوپر جس کو آپ نے لائک بھی کیا ہوگا سبسکرائب بھی کیا ہوگا اور اس کی ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کرتے ہیں اچھے کومنٹس کے ساتھ آپ کی جو بھی اپینین اور رائے وہ ہمارے لیے بہت ہی ویلیوبل ہے تو اسی طرح جڑے رہی ہے اپنی سیورٹ چینل کے ساتھ تو آج کی بھی ویڈیو پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن کے حوالے سے انڈیا میں ہونے والے ورڈ کپ کے حوالے سے ورڈ کپ کے جو ری شیڈیولنگ کے تاخیر کی وجہ سے اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اپنا ریزلٹس کیا ہونے جا رہی ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کے خدمت میں حادر ہیں تو ان سوالوں کے اگر آپ کو جواب چاہیے تو پھر اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا اور بیل آئیکن جو ہے وہ کئی لوگوں نے انہوں نے اس کو نہیں پشکیا ہوا تو اس کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ آپ کو ہر اپڈیٹڈ جو ہے نا وہ سٹوری آپ کو اس کے انٹیمیشن مل جائے کریں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ورک اپ جو کہ جون کے اندر ہی ٹینٹیٹیو ری اور پھر اس کے بعد آئی سی سی کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا ایک یہ بھی ایشو ہم آپ کے خدمت میں شیئر کر دیں کہ یہ جو اپنا اناؤنسمنٹس ہیں اس کے اوپر جو بڑی کھیلتا ہے انڈیا اور انڈیا کے اندر کھیلنے والا سب سے بڑا نام ایک ہی جن کا نام جائشہ ہے جو کہ سیکٹری ہیں بی سی سی آئی کے بورڈ کے اور سیدر اس کے اپنا ایشن کرکٹ کانسل کے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو انا کہتے ہیں اس وقت نجم سیٹی تھے ملیمنٹ کمیڈی کے چیئرمین پی سی بی کی اور اس وقت بھی انہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے اور بغیر کسی سے بشورہ کیے انہوں نے ایک ٹینٹیٹیو جو ہے وہ کلینڈریئر انہوں نے جو ہے جس کے اندر ساری وہ شیڈیوز تھے وہ جاری کر دیا جس کے اوپر نجم سیٹی انہوں نے بڑا جو ہے وہ تفزات کا ہزار کیا بڑی نرازگی کا ہزار کیا اور ویلڈ بھی تھا اور اس کے اوپر پھر خاصی جو ہے وہ لے دے ہوئی پھر جب جب زکاہ شرف آئے تو زکاہ شرف نے شام ساڑھے ساتھ بجے پاکستانی ٹائم انہوں نے پہلے سے نانس کیا تھا اس کے اس وقت جو ہے وہ ہم آفیشلی ایشیا کپ کے جو ہے وہ جو ڈیسائن ہو گیا پھر اس کے بعد ساری چیزیں وہ ایفنٹ بٹس ختم ہو گئے تو الان کرنے جا رہے ہیں لیکن ادھر سے جیشاہ صاحب کو پھر بدن کیا سو جی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر پہلے سے اس کو نانس کر دیا اور ریلیز کر دیا جو کہ ان ایتھکل تھا جو ان آفیشل تھا اور یہ ساری چیزیں ہیں کیا یہ پہلا سوال اس ویڈیو کا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اصل میں میں آپ یہ اس پیشلے سے گزشتہ سے پہبستہ ویڈیو کے ساتھ اس کو آپ جوڑے تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ یہ اصل میں وہ سائنس ہے جو جیشا کے دماغ میں چل رہی ہے کیونکہ ان کا جو ہے وہ نیکسٹ یئر جو ہے ان کا جو الیکشن یئر ہے اس وجہ سے اور پھر چونکہ ایک پلٹیکل ایک فیملی بینگراؤنڈ ہے ان کا جیشاہ کا کیونکہ ان کے والد جو ہیں وہ امید شاہ جو ہیں وہ اس کے ہومنیسٹر ہے تو اس وجہ سے وہ ظاہر ایک بڑی پارٹی کے ساتھ اور جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ساتھ تو یہ وہ ساری چیزیں اور سائنسز ہیں جو اس کو جو وہ ہائٹ آہ 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 آ دو سے تین ممبر بورڈ جو ہیں ان کی طرف سے مطلب کہ اس کو ری شدور کرنے کا اور ناچی سے چینج کرنے کا ایک ریکویس آئی ہے نام نہیں بتائیں گے میں بتائیں گے اور اس کے اوپر پھر جو ہم چینج کریں گے پھر یہ تھا کہ پاکستانوں اور انڈیا کا جو ہائی پروفائیڈ اور جس کو سمجھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ فائنل سے بھی بڑا فائنل جو آج کل نہیں پوری ہمیشہ کے طرف وہ میچ جو پندرہ اکتوبر کو ہونا تھا وہ اس کو چودہ اکتوبر کو کر دیا جائے اور اس کی لوجک انہوں نے یہ بتائی چونکہ یہ احمد آباد کے اندر ہونا ہے جو کہ وہاں پہ ایک جو کہہ کرتے ہیں ایک تہوار ان کا فیسٹیول لے کر نروہ تری وہ اس وجہ سے جو ہے اور حقامی جو ہے ملجمنٹ انتظامی ہے پولیس ہے اور دیگر جتنے بھی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے تو اس وجہ سے وہ اس کو ری شدور کریں گے پھر ایک اور خبر آئی کہ اور بھی مبالک ایسے ہیں اور وہ جو 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 نا وہ ری شدور لنگ چاہ رہے ہیں تو اس میں پاکستان کا اور نیدل لینڈز کا جو چھے تاریخ ہو یعنی کہ آگاہ سے دوسرے دن وہ جو پاکستان کا اور نیدل لینڈز کا میچ تھا اس کو بھی ری شدور کرنے کا کہ اس کو بھی پانچ تاریخ کو شفٹ کر دیا جائے پھر اب ایک اور خبر آئی ہے کہ جو بارہ نومبر کو یعنی کہ گروپ سٹیج کا آخری میچ پاکستان اور انگلینڈ کے ساتھ ہے کلکٹا کے اندر اس کو بھی ری شدور کر دیا جائے چونکہ کلکٹا کے اندر بھی جو ان کی وہاں کی مقامی جو سٹیٹس ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر بھی ایک ہندو تہوار ہے وہاں پر انگلینڈ جو انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا اب اس کی اس کے اوپر تو لوجک سمجھ آتی تھی لیکن انگلینڈ اور پاکستان کے میچ کے اوپر پھر اس کے بعد اتنا بڑا ایونٹ بھی نہ ہو تو پھر اگر سٹیٹ اگر اس کو ارگنیز نہ کرسکے تو یہ تو بلشٹ ہے ہاں اب آپ کا سوال پھر وہ ایونٹ بیلڈ ہو گیا کہ اب تک لیٹ کیوں موانا لیٹ یہ ہے کہ آپ کی بڑے مضبوط سورسز کے ساتھ آپ کو بتا رہو آئی سی سی کے آئی سی سی کے اندر بی سی سی آئی بھارتی کرکٹ بورڈ کے جو جو منیجمنٹ ہے اور جو آرگنائزنگ کمیٹی ان کی ہے ان کی ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے وہ ایک طرح سے کلاس ہوئی ہے اور کی بطلب کہ یہ تو بلشٹ ہو گیا نا کہ آپ نے بطلب کہ یہ ساری چیزیں پہلے کیوں نہیں سوچ گئی چیزیں جب آپ نے جو ہے وہ شیڈیول ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا اور چیزیں جو نا وہ شیئر کی تھی یہ چیزیں آپ کو پہلے سے کرنے نہیں چاہیے تھیں یہ لیکن اس کے بہائنڈ رسین اور ہوئی بات کے صرف سکورنگ اور جو ہے وہ اپنے آپ کو میڈیا کے اندر ان رکھنے کا اور آپ دیکھ لیں کہ کوئی اور بولتا نہیں ہے جیشا کی طرف سے ہی جو ہے وہ سوال بھی آتے ہیں اور جواب بھی ان کی طرف سے مل جاتے ہیں تو جیشا تو پھر ظاہر سٹیچری سارا میڈیا گیم پلائنگ کا ہے نا تو اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ آئی زی سی کے اندر ٹھیک تھا گیم کی مطلب کہ بسی سے کام کی رہی ہے یہاں تک ہوئی ہے کہ بھی مطلب کہ اگر آپ اتنا بڑا ایونٹ اورنیز نہیں کر سکتے تھے یا اس طرح کی آپ کو چیزیں کو بتاتا تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے رہا ہے کیونکہ کوئی میزمانی جو ہے کوئی یہ کوئی ہفتہ ڈیر ہفتہ مہینہ چار مہینے پہلے تو نہیں ملی آپ کو بتا کہ میزمانی تو اس کی سات آٹھ سال پہلے مل جاتی ہے تو وہ اب تک پہلے سوئے رہتے اور یہ جو نورتری ہو گیا یہ پھر اس کے بعد کالی ماتا کا اس کے اندر جو ہندو تہوار ہے تو یہ بھی کوئی آج اس کی تاریخ تو نہیں نکلی یہ بھی ساری چیزیں اب تو ظاہر ہے اس کا گوگل دور کا دور ہے اور پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ میں آپ ساری کی ساری جانب وہ ایگزیکٹ ٹائم اور ویلیو سارے چیزیں پتا کر سکتے ہیں جب ویدر پیڈکشنز آپ کی آسکتی ہیں تو یہ کیوں نہیں آپ کو پتا تھا تو یہ ساری کافی اس کے اوپر جانب انڈین کرگر موڈ کی کلاس ہوئی ہے ٹھیک تھا اس کے اوپر اب اگلی بات کہ اب لیٹ اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ لیٹ کیوں ہو رہا ہے لیٹ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے میزبان اس میں بھارت ہے لیکن اس کا جو آرگنائزر ہے جو اس کا جو جو اس کو سارا دیکھ رہا ہے وہ آئی سی سی ہے یہ ایونٹ چونکہ آئی سی سی کا ہے اس وجہ سے آئی سی سی نے جو جن جن میچز کی ریشوڑولنگ کی ریکویسٹ آئی ہیں یا پھر وہ بھارت کی طرف سے آئیں گے یا وہ ان ممبر ممالک کی طرف سے آئیں گے تو ان کو ان کے ساتھ کارسپونڈنس میں ہے تو اب اس کے اندر ایک اور ایڈیشن آ گیا کہ چونکہ اب ظاہر ہے پاکستان جو پاکستان کو شرلنکا جو میچ تھا اس کو بھی ریشوڑول کرنے کا تو ظاہر ہے اس میں دو بورڈ انوالف تھے اور دونوں کو پاکستان کو بھی اور پھر اس کے بعد جو ہے کہہ شرلنکا ان دونوں کو ریکویسٹ بھیجنی تھی اور ان ریکویسٹ کے گئے ہیں جو ہے ان سے جواب بھی لینا تھا اور پھر کس کی کیا پرابلم ہے یہ ساری چیز ہے اسی طرح اب ظاہر ہے اب پاکستان اور اس کا انگلینڈ کے میچ کو ریشوڑول کرنے کی بات ہے تو ظاہر ہے اس میں یہ آن بورڈ تو دونوں بورڈ ممالک کو جو لینا پڑے گا اسی طرح جو پاکستان کا نیدرلینڈ کے ساتھ تھا تو اس طرح اور بھی جتنے بھی ممالک کے جو ایکسپیکٹڈ میچز ریشوڑول کرنے کی بات ہے تو ان کے جو کنسرنز ہیں وہ پہلے آئی سی سی اٹھ کے ساتھ کرے گا پھر ان کو جو ہے وہ جب تک کلیریفکیشن ہی آئے گی اب ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے مسائلیں اپنی چیزیں ہیں یہاں پہ لوجسٹس کا معاملہ ہے یہاں پہ جو نام آنے جانے کا ہے آج جس طرح مسائل کا طور پر پاکستان شرلنکا ممالک کے ساتھ بارہ طریقوں میچ کھیل کے جب ادھر آئے گا ٹھیک ہے عمد آباد کے اندر آئے گا تو ایک ہی دن بیچ میں اسے جو نا وہ ٹریولنگ میں گزر جائے گا تو اگلے دن جو ہے ہائی پروفائل میچ جو کہ جس کو بڑا ٹاکرا جس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہائی بولڈی جس کو میچ کہہ سکتے ہیں وہ کھیلنے کے لئے جائے گا تو وہ اس طرح رسٹ نہیں لے گا لیکن ابھی تک پاکستان پاکستان نے فیصلہ نہیں کیا تو فیصلے کی بھی اب وہ بھی آپ پیشلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ساری آپ کو ڈیٹیلز شیئر کی تھی کہ اس کے اندر چونکہ وہ فارم نیسٹر ہماری پاکستان کی بلاہ بھوٹو جداری ان کی سرپرستی اور سرپرائی جیرمنشپ کے اندر ہائی پروفائل میٹنگ ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے تحفظات کے ساتھ سب نے کیا ہے اگرچہ سب نے سب نے نہیں میکسیمم نے اگرچہ کہا ہے کہ پاکستان کو انڈیا جا کے کھیلنا چاہیے بطلب انہوں نے مخالفت کی ہے کہ اگر وہ ایشیہ کب کھیلنے کے لیے نہیں آئے تو پھر پاکستان کو بھی انڈیا میں جا کر نہیں کھیلنا چاہیے لیکن اکثریت ہی رائے گی تھی کہ باکستان کو انڈیا میں جا کر کھیلنا ہی نہیں چاہیے بلکہ ان کو جو ہے وہ ان کو دھول چٹانے چاہیے ان کو شکست دینے چاہیے تو یقینات وہ جو ہمارے اب اب پہلے سے میچ سے پہلے ہے وہ جو ترلے اور جو نا اس طرح وینیوز کو چینج کرنے کی ریکویسٹیں آ رہی ہیں تو وہ اخلاقی طور پر اگر ان کے اندر کوئی ہو تو پھر وہ وہ تو مات ان کو ہوگی یہ اس میں کوئی دور آئے لیں گے ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ اب جا کے ان کو ہرائیں گے تو اور اس کے اوپر بھی آپ سن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا انڈین جنلسٹ اور انڈین جو کرکٹرز ہیں وہ پاکستان کی جو جوڑی ہیں وہ بولنگ کی ہو وہ بیٹنگ کی ہو وہ میڈل آرڈرز کی بھی اب جو اسٹیبل ہو چکی ہے جس کا بڑا مسئلہ تھا تو اللہ کا شکر ہے وہ اس کے اوپر جانب وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس پر جو ہے نا وہ سوپر ڈوپر ٹیم بن چکی ہے تو یقینات یہ سارے خطرات کہنا وہ صرف دوسری ٹیم میں نہیں بلکہ انڈیا کون سب سے زیادہ ہوگا اور جو ہوم انڈیا کے اوپر ہی ہوگا تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس کے انڈیا اب تک آہ ورڈ کپ کا جو ہے وہ ری شیڈولنگ کا جو ہے شیڈول کا نہیں ری شیڈولنگ کا جو ہے وہ ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا اس کے پیچھے لوجٹس کے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو جی ہمیشہ کی طرح اپنی آہ جو ہے وہ اپینین کے ساتھ اور ضرور اس کے اندر ہمیں اپ ڈیٹس دیتے رہیں اور آہ اب تک کے لیے اتنے خدا آفیس